موسیقی سروے کے خلاف جمعیرات کو مسلم فریق کے وکیلوں نے اس دلیل کو پھر دھورایا کہ یہ سروے دھانچے کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے اس ٹیکچر میں توڑ پوڑ ہوگی سامات کے دوران ہندو فریق کے وکیل نے دھورایا کہ رام جنم بھومی معاملے میں اے ایس آئی کو سروے کی اجازت ملی تھی اس پر مسلم فریق نے کہا کہ رام مندر معاملے میں ثبوت کے طریقہ کار کے بعد ہی اجازت دی گئی تھی موسیقی حکومت کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کے ذریعے پیش کردہ تحریک ادم اعتماد کا نوٹس بودھ کے روز ہی قبول ہو جانے کے بعد جمعیرات کو اس پر بحث کی تاریخ کو لے کر لوگصبہ میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آگئے جمعیرات کو لوگصبہ میں کانوریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کا نوٹس قبول ہونے کے بعد اس پر فوراں بحث ہونی چاہیے کانوریس لیڈر کے بیان پر لوگصبہ میں جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر پرحلات جوشی نے کہا کہ ان لوگوں نے تحریک ادم اعتماد کا نوٹس دیا ہے معاملہ اسپیکر کے جانکاری میں ہے دس دن کا وقت ہے اور دس دن کے وقت کے اندر اسپیکر جب بھی ترے کریں گے حکومت بحث کے لئے تیار ہے مشتہ جوشی نے کہا کہ حکومت بحث سے بھاگ نہیں رہی ہے اور حکومت کے پاس پورا نمبر ہے ملک کے عوام کا وزیر آدم پر پورا بھروسہ ہے وزیر آدم نریند موڈی نے جمعیرات کو گجرات کے راجکورد شہر کے پاس ایک بینل اقوامی ہوائی اڈے کا افستطاہ کیا اس موقع پر ان کے ساتھ گجرات کے وزیر آلہ ابو پندر بائی پٹیل مرکزی وزیر براہ شہری ہوابازی جوتی رادت سندھیا سمیت بی جے پی کے کئی سینر لیڈر بھی موجود رہے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گجرات کا پہلا گرین فیلڈ ہوائی اڈہ ہے اور اسے ایک ہزار چار سو پانچ کروڑ روپے کی لاغس سے بنایا گیا ہے گجرات کے دروزہ دورے پر پہنچے وزیر آدم نریند موڈی نے راجکورد شہر کے ریس کورس میدان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی افتتح کیا اس موقع پر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج راجکورد کے ساتھ ساتھ پورے گجرات اور سوراشت کے لیے بڑا دن ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ جب میں وزیر آلہ تھا تب میں نے کہا تھا کہ گجرات منی جاپان بن رہا ہے تب بہت لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن آج وہ الفاظ آپ نے سچ کر کے دکھا دیئے منیپور تشدد معاملے میں خواتین کو برہنا کر سڑک پر پریٹ کرانے والی وائرل ویڈیو کی جانچ وزارت داخلہ نے سی بی آئی کو سوب دی ہے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں حلف نامہ داخل کرے گی جس میں وائرل ویڈیو سماملے کی سامات منیپور سے باہر کرانے کی گتارش کی جائے گی اس درمیان سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ جس موبائل سے وہ وائرل ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا اسے برامت کر لیا گیا ہے ساتھ ہی ویڈیو شوٹ کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سرکاری ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مرکزی حکومت نے کوقی اور میتہی طبقے کے لوگوں سے بات چیت کی ہے دونوں ہی طبقات کے ساتھ اب تک چھے دور کی بات چیت مکمل ہو چکی ہے منیپور تشدد کے سلسلے میں حضب اختلاق موڈی حکومت پر لگتار حملہ آور ہے اور پارلیمنٹ میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہنگامہ آرائی جاری ہے اب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈین نیشنل ڈیولیپمنٹل انکلوسیو الائنس یعنی انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد اب منیپور کا دورہ کرے گا یہ دورہ انتیس اور تیس جولائی کو ہوگا اور تشدد زدہ علاقوں کا جائزہ لیا جائے گا لوگ صبح میں کانگریس کے وحیب مانگم ٹیگور نے کہا اپوزیشن جماعتوں کے بیس سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد اس ہفتے کے آخر میں منیپور کا دورہ کرے گا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اپنی سرکاری رہائشگاہ پر منقج جنتہ درشن پر فریادیوں سے ملاقات کے دوران اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آجتنات نے افسران کو عوامی مسائل کے تہیں حساس رویہ اپنانے کی ہدایت دی انہوں نے ایک سو اسی افراد سے ملاقات کی وزیرالہ ایک ایک کر کے فریادیوں کے پاس پہنچے اور ان کے مسائل کو پوری وضاحت کے ساتھ سنا اور انہیں ان کی پریشانی کے تصفیہ میں ہر ممکن مدد کا یقین بھی دلایا انہوں نے فریادیوں کے ارضیوں کو متعلقہ افسران کو فاروٹ کیا اور انہیں جلد سے جلد حل کرنے کی ہدایت دی جنتہ درشن میں بہت سارے فریادی سنگین بیماریوں کے علاج کے لیے مالی بدد کے لیے بھی پہنچے تھے یوگی نے افسران کو ہدایت دی کی اخراجات کا تقمینا لگا کر اس کی روپورٹ حکومت کو بھیجیں تاکہ مالی بدد جلد سے جلد فراہم کی جا سکے نائب وزیرالہ برجیس پاٹھک نے کنگ جارج یونیورسٹی لکھنو میں آج ماتلی اسپتال سیٹی اسکین اور روف ٹاپ سولر پاور پروجیٹ کا بٹن دبا کر افتتہا کیا پروگرام کے مہمان خصوصی نائب وزیرالہ برجیس پاٹھک نے اس موقع پر کہا کہ ریاستی حکومت اس بات کو یقینی بدانے کی کوششیں کر رہی ہے کہ ہر مریض کو بہتر طبی سہولیات میسر ہوں وزیرالہ برجیس پاٹھک نے کہا کہ مریضوں کی دہکبال اور علاج میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے سمائلوادی پارٹی لیڈر سوامی پرساد موجہ نے تفسرہ کیا ہے کہ اگر سروے ہو ہی رہا ہے تو صرف گیانواپی کا ہی کیوں ملک کے تمام ہندو مندروں کی بھی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں زیادہ تر ہندو مندر بدھ مٹھ گرا کر بنائے گئے تھے سوامی پرساد موجہ نے بدرینات دھام کے حوالے سے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا ای بی پی ریوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر گڑے مردے اکھارنے کی کوشش کی گئی تو بات بہت دور تک جائے گی اور ہم یہ نہیں چاہتے کیونکہ بھائی چارہ برقرار رکھنے باہمی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے پندرہ اگس انیس سو سنی تاریس تک جو صورت حال تھی اس پر ہی غور کیا جانا چاہیے اسلامی سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر احتمام ہونے والے دس روزہ جلسہ ہائے شہدائی دین حق اور اصلاح معاشرہ کے تحت دارالعلوم فرنگی محل میں آٹھ میں جلسے کو خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا سنی بورٹ کے صدر موضانہ مشتاق نے کہا کہ اسلامی شریعت خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہے اس کے قوانین میں دنیا کی کوئی طاقت ترمیم تبدیلی یا اصلاح نہیں کر سکتی موضانہ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلامی شریعت کے احکام کی پابندی کریں اپنی زندگی کے طور طریقوں اپنے معاملات اور رہن سہن کے انداز کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالیں انہوں نے کہا کہ اسلامی قوانین اور احکام پوری دنیا کے لیے نعمت کبرا ہیں سابق صدر جمہوجہ ہند ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے یوم وفات پر ریاستی کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر مال ونیو لکھنو میں ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے اس موقع پر ریاستی کانگریس صدر عبدالکھابری نے کہا کہ اے پی جے عبدالکلام ایک عظیم سائنسدہ مصنف اور انتہائی دورندیش انسان تھے وہ اخبارات بیش کر عالی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ملک کے سب سے عالی عہدے یعنی صدر جمہوجہ کے منصب پر پہنچے انیس سو تیرسٹھ میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے انڈیا کا پہلا ساؤنڈنگ راکٹ لانچ کیا چالیس سے زیادہ یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں سے اعزازی دگری حاصل کرنے والی اس عظیم حصدی کو انیس سو اکیاسی میں پدبہ بھوشن اور انیس سو ستان نبی میں بھالت رتن آوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے انیس سو تیرسی میں ترشول میزائل لانچ کیا انیس سو اٹھاسی میں پرتھوی میزائل لانچ کیا عبدالکلام کی وجہ سے ہندوستان میزائل کے دنیا میں چھٹے نمبر پر آ گیا جس کے باعث انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق نائجر میں فوجیوں کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ صدر محمد بازہوم کو اقتدار سے برطرف کر دیا گیا ہے اور اگلی اطلاع تک ملک کی سرحدوں کو بند اور کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے کننل میجر احمد اور عبدالرحمن نے فوجی لباس میں ملبوس دیگر نو فوجیوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دفاعی اور سیکیورٹی فورسز نے صدر بازہوم کی حکومت کو ختم کرنے کا فیشلہ کیا ہے اور ملک کے آئین کو بھی تحلیل کر دیا ہے فوجیوں نے ایک بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ ملک کی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں اور ملکی سطح پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے نائجر کے صدارتی دفتر نے فوجیوں کے اس اقدام کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ڈنمارک ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن کریم کی حالیہ بے حضمتی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کسی کے مذہبی اغدار کو پامال کریں انہوں نے ڈنمارک کی حکومت کی جانب سے اس اقدام کی مضمت کے حوالے سے حکومت کے موقع کو سراحتے ہوئے قرآن کی توہین کرنے والوں کو سزا دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں قرآن کریم کی توہین پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈنمارک ایسے کسی بھی عمل کی شدید مضمت کرتا ہے اگرچہ ڈنمارک کے آئین کا بنیادی ستون آزادی اظہار مذہب اور پر امن مارچ ہے لیکن کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جسے ہم ناقابل قبول سمجھتے ہیں ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ان چند لوگوں کو ڈنمارک کے عوام کا نمائندہ نہیں سمجھا جانا چاہیے بنگلہ دیشی حکومت نے ڈھاکہ سترہ کے پارلیمانی حلقے کے امیدوار اشفال حسین پر حالیہ حملے کے سلسلے میں امریکہ اور یوروپی یونین سمیت تیرہ غیر ملکی سفارت خانوں پر سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے بنگلہ دیشی حکومت نے بت کے روز تیرہ غیر ملکی سفارت خانوں کے سربراہان کو سرکاری گیش چھاؤس میں بلایا اور انہیں اپنے موقف سے آگاہ کیا اس کے بعد وزیر مملکت برائے امور خارجہ محمد شہریار عالم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو نظر انداز کرنے کے اس طرز عمل سے باہمی اعتماد کا بہران پیدا ہوگا اس لیے غیر ملکی سفارت کاروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مستقبل میں غیر سفارتی رویے سے گریز کریں روس کے الٹائی جمہوریہ میں جمرات کو لینڈنگ کے دوران ایک ہیلیکاپٹر میں آگ لگنے سے چھے افراد ہلاک ہو گئے ہنگامی حالات کی وزارت کے علاقائی محکمہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے میں چھے افراد جائے واقعہ پر ہی ہلاک ہو گئے محکمہ نے کہا کہ الٹائی جمہوریہ کے ٹینگور علاقے میں لینڈنگ کے دوران ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئی ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں چھے افراد ہلاک اور سات افراد زخمی ہوئے ہیں رنہ کی ریپورٹ کے مطابق حماس کی فوجی شاق القسام برگٹ سے وابستہ الیاش برگٹ نے جنین سے سہیونی کالونی کی سمد و القسام ون راکٹ داغا ہے الیاش برگٹ نے سہیونی دشمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصہ ہماری ریڈ لائن ہے ہم اس کی بے حرمتی کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے الیاش برگٹ نے سہیونی حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بات کا اقدام مزید سخت ترین ہوگا واضح رہا ہے کہ سہیونی بستیوں میں رہنے والے تین سو تینٹالیس سہیونی انتہا پسندوں نے باب المغارب کے داخلی راستے سے مسجد اقصہ پر حملہ کیا تھا اوطنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.اوطنامہ.com پر وزید